اسلام علیکم کیسے ہم سب لوگوں میں بلکہ ٹھیک ٹھاک ہوں اور یہ جی بہت پیارا توفہ مجھے ملے رمضان میں بہت ہی حبصد میں ہمیں دنیا کا سب سے حبصد گفٹ ہوگا جو مجھے ملے اور یہ مجھے عثمان میرا بھائی سب سے چھوٹا میرا بھائی کے والا اور بھی مجھے تھوڑے دے پہلے وہ عائشہ نے پاس تھا میں دیکھتوں گا اس کی پکچر ہوگی بہت مزے کے پناتی ہے سپیوٹیز اور ساتھ بھیجی تو اس نے مجھے رولز اور کرامپا کی ترجمے سے ہے اور آتے ہی سب سے پہلے میں نے اس کو پڑھا کیونکہ کرامپا کا مین یہ ہے کہ آپ کو اس کو پڑھنا لازمی ہے تو میں نے صورت فاتحہ پڑھ کے تو پھر اس کو رکھا میں فجر کے ٹائم ڈے لیے پڑھ رہی ماشاءاللہ سے اور آج مجھے تھوڑی سی افتاری دو جگہوں پر بھیجنی تھی بس سوچ رہی تھوڑا تھوڑا کر کے میں بھیجنا شروع کر دوں اکیلے جب کرنا ہونا تو پھر ہنڈل کرنا جونسانہ مجھے ہوتا ہے کہ بس تھوڑا تھوڑا کر کے جتنی بھی بن سکتی زیادہ کونٹی میں نہیں چیزیں بنا رہی پتہ نہیں کیا بات ہے کھائے کچھ دیں جا رہا تو جو رمضان کی میں لے کر آئی تھی جتنی بھی پلیٹرز وہ میں نے رکھتی ہیں انتر ایک سائٹ پر میں جی ضرورت پڑھنی ہے ان کی اور یہ میرا بلوگ ہے آئی تنک یہ میرا بلوگ ہے فرائیڈی کا اور سیلکل کا موسم بہت اچھا ہوا ہے بارش کا یا دو تین دن سے ایسے ہی تھا تو جی بس ہی میں ساتھ افتاری کی تیاری کر رہی ہوں اور یمی کی طرف سے مجھے کی رہا ہی ہے جو پیسے ویرائز کی ہوتی ہے پتہ نہیں اس کو فیڈنی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو یہاں پہ جی ہو رہی ہے چکن جو دابو چکن میں نے بنا کر رکھا تھا اچھا مجھ سے تھوڑی سی گلتی ہو گئی ہے کہ مجھے پتہ اب یہ کوٹنگ والی چیز جونسی ہے نا اس کو باہر باہر نہیں اس کو ہلاتے بلکہ ہلاتے ہی نہیں اس کو تھوڑے درک چھوڑتے ہیں تو میں بس گلتی یہ کی کہ اس کو کیا تھوڑی سی کوٹنگ نکل گئی تھی اس کی لیکن یہ ٹیس پہ بہت مزے کا بنا تھا لیکن تھوڑا سا کوٹنگ نہیں تھوڑا سا احتیاط ہی کرنے چاہیے پہلے تھوڑا فرائی ہو کوٹنگ والی کوئی بھی چیز ہو جس کو آپ نے کوٹ کیا ہو اسپیشلی میدہ چیزیں لگائی ہونا تو اس کو تھوڑی دن رکھو تو پھر وہ نہ اترتی نہیں ہے تو تھوڑی سے مجھ سے یہ مسٹیک ہوگی تھی اچھا اس کو ٹائم رکھتا تھوڑا فرائی کرنے میں کیونکہ یہ بوائل تو ہوتا نہیں ہے کچھا ہوتا ہے کچھا چکن ٹائم لیتا تھوڑا فرائی کرنے میں تو تکیب میں پاک بچے میں کچن میں آگئی تھی تو یہ امی کی طرف سے کی رہی ہے اب اس کو میں فریج میں رکھوں گی اور کیسے جارہا رمضان الحمدللہ میرا تو بہت ماشاءاللہ آج پانچوہ روزہ ہے اور رمضان تو اسے بھاگنے لگا ہوا ہے موسم بھی بہت اچھا ہو گیا اچھا پہلا روزہ تھا کچھ گرمی تھی لیکن اتنی نہیں تھی بس وہ تھوڑا بہت جیسے پیاس کی کھوتی ہے اور روزہ کا تو میں نام ہی جونسے نا وہ صبر اگر آپ رمضان میں صبر نہیں کریں گے تو پھر روزہ کا مقصد ہی حتم ہو جاتا اچھا جی چکن میرا ہو گیا ہے فرائی اور یہ دیکھیں کتنا اچھا فرائی ہوا ہے دکھائے رہی ہوں گے کچھا بالکل بھی نہیں ہے اور یہ دو جگہ بھی جا رہی ہے اور اب میں کر رہی ہوں فرائیز اور فرائیز کے بعد بھیجی پکوڑے میں نے نہیں تکیے صرف میں نے فرائیز میں نمک اور چارٹ میں سلال لگایا اور فرائیز کے بعد پھر میں رول اور سموسے کروں گی لوگ پیچھنا چارٹ بنائی میں نے فروٹشو بنائی اور ساتھ میں نے تھوڑی جونسی سمال جونسیان اکورٹوریوں میں میں نے جونسی کھیر بھی بھیج دی تھی تو الحمدللہ بہت اچھی ایک ہو گیا تھا اور جی میں آیا اب آپ ایک چیز دکھاتی ہوں کہ نانسٹک کے لئے سپیشل میں جب بھی دو دین دفعہ لائی ہوں سپون اس طرح کے پتہ نہیں مجھے راز کیوں نہیں آتے یہ جب بھی میں لائی ہوں پہلی دفعہ میں ایسا ہو جاتا ہے اور بالکل اس کو پھینکنا تھا دکھانے کے لئے میں نے پھینکا ہی نہیں اس کو تو یوزلس ہے بالکل اب یوز ہی نہیں ہو سکتا یہ تو پھر مجھے اب میں نے کہا بالکل نہیں لے کیا نہ کیونکہ پتہ نہیں کیا بات ہے مجھ سے جل جاتا ہے آلویز چار بجے کے بعد تو ٹائم جونسا اگر آپ نے کچھ زیادہ کام کرنا ہے تو وہ تو ایسے بھاگ جاتا بھاگتا ہے بالکل ابھی سالکر میں افتاری کا ٹائم ہے سکس تھرٹی فور لیکن اگر آپ نے کہیں بھیجنا ہے تو یقین کرے اسے ٹائم بھاگتا ہے اور یہ جب بہت اچھے لگتے ہیں لیکن میٹ نے ذرا وہ جانے اس کو کچھ کر دیتی ہے اب میں اس کو ٹھیک کر کے نہ رکھتی ہوں تو ایک ہاتھ سے نہیں تھا اورا تو مجھے تھا کہ یہ میرے ہاتھ سے ٹوٹی نہ جائے تو پھر میں نے اس کو مبائل بند کر کے تو پھر سب کیا تھا یہ مجھے ماشاءاللہ بہت ہوبصر لگتا ہے اور اپنے گھر کی جب میں شفٹ کی تھی نیو شاپنگ میں میں یاد ہے میں مارٹ میں گئی تو مجھے اچھا لگا تو یہ میں نے تب بھی نہ لیا تھا اچھا کیز اس کے پیچھے ایک ہوتی ہے میری کسپن کی ہوتی ہے ابھی کچن میں یہ شروع دن سے اور یہ جی فریج کے مینٹس یہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں سپیشلی بچوں کو دو تین آئس کریمز والے بھی تھے وہ تو سب بچوں نے ہتم کر دی توڑ دیا ان کو بھی اور یہ جی فریج یہ اس میں کلاک بھی ہے اور یہ کی ہولڈر بھی ہے لیکن اس کو آج تک ہم نے کیز کے لئے یوز نہیں کیا ایون اس میں آج تک چوہ ٹائم ڈے ون سے تین سال سے ماشاءاللہ اور ہمیں میری جب بھی اگر دیکھیں تو وہ کہتی سیلس کیونی ڈالتی میں گمی سف لیونگ کا ہم ٹائم دیکھتے باقی تو جو دیکھتا ہے موبائل پہ ہی ہے اور یہ جو رول سموسی میں نے اس نے بنائے تھے اور بہت اچھے بنائے ویسے فیلحال میں نے اپنے لئے بلکل بھی ٹیسٹنگ کیے جن کی گھر میں نے بھیجیے نیبر انہوں نے بتایا تھا کہ بہت مزے کے بنائے ہوئے تھے اچھا میرے رول اور سموسی ویسے نام میں نے جب بھی پھیجا ہے تو سب کہتے ہیں ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اچھلی میں شاید وہ ویجی ٹیپلز ڈالتے ہیں میں نے موسٹر دیکھا ہے اگر یہاں سے مجھے آتی ہے تو آلو اور شکن کے موسٹر بنائے ہوتے ہیں اور میں نے تو کبھی نہیں ویسے بنائے میشہ سے چائنیز ہی بنائے وہی ٹیسٹ لگتا ہے تو یہ فروٹ چارٹ بنا کے اپنی گھر کی بھی اور خجوریں جو انسی ہیں میں نے یہ اور ساتھ بادام رکھی ہیں یہ جو چیزیں جو مین چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ اگر آپ پہلے کرتے ہیں نہ تصل تک کام ہتم ہو گیا تو میں نے سب کو کلنگ کر کے تو وہ فریچ میں رکھ دیا ہے کہ جو رہے ہیں ایسے میں رکھوں گے انٹو کلنگ نہیں میں نے کیا تو ایک یہ باول جنسا بلیو والا تو گھر کا دوسرے والا ہی کار میرے فرن نے چنہ چھاڑ بھیجی تھی تو آج اس کی گھر میں بھیج رہی ہوں تو اسی میں میں نے جو انٹرالووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تو اب میں سوچ رہی ہوں کچھ ہو بھی بنا کر دوں اچھا جی ڈرنک میں کچھ بھی نہیں میں نے سچ بنایا تو میں پھر ساتھ رانی بھیج رہی ہوں رانی میں بھیج رہی ہوں اور یہ پدینہ جو میں نے لوبے کے اوپر ڈالا ہے یہ میرے ماشاءاللہ گھر کا ہے فریش بلکل اور بہت گھر کا جو چیز کا ٹیسٹ ہے وہ بازار کے لائے وہ پدینے میں وہ سمیل آتی نہیں ہے اچھا جی الحمدللہ میں چھے بجے دیکھ کے بھیج کے فارغ ہو چکی گھر کی تو بلکل وہی جو میرے روٹین کے پکوڑے وہ جو فرض ہیں اس کے بغیر تو ہماری افتاری ہوتی نہیں ہے تو بس وہ میں نے کیا تھا کوئی رول نہیں کوئی اس موسا نہیں تو ایسے میں سٹیٹس دیکھ رہی ہی تو میرے فرنڈ نے بریانی بنائی تھی اور میری تو بریانی پہت ویکنے سے بہت زیادہ تو اچھا میں نے اس کو ابھی ایسے بس لکھا ہے مزے اور ساتھ ہی بیل ہوئی ہے بائر پہتہ نے اللہ تعالی نے میری ویش پوری کر دی تو بیل ہوئی ہے میرے اس کے گھر سے بریانی اور ساتھ سویٹ میں یہ تھی فروٹ کوکٹر ڈال کے بنایا ہو تھا تو بہت مزے کا تھا اور یہ جو بیگا بارش کے بارے سنیا ہے اس کے بعد سے میری ویڈیو ہتم ہو دیا ہے اپنا حیاء رکھیں کا دعا ہم جائے دکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ